اسلام علیکم میں ہوں روف کلاسٹر آپ کو سامنے نئے بھی لاکھ کے ساتھ حاضر ہوں آپ کو جہاں سے پتہ ہے جنرل فائز کی گرفتاری کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا پروٹیکل اور ایک ملٹری سٹرام مطلب جس نے پورے پاکستان کو اپنی گرب میں لیا ہے نہ صرف پورے پاکستان کو اپنی گرب میں لیا ہے بلکہ آپ اگر انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اگر منیٹر کرتے ہوں پڑھتے ہوں تو دو ملکوں میں اسپیشلی اس خبر کو بڑا انتصار سیریس لیا گیا ہے اور اس خبر پر بہت ساری سٹوریز بھی چھپ رہی ہیں اس پر تفسریں بھی ہو رہے ہیں ڈیفرنٹ اینگلز بھی لیا جا رہے ہیں اسپیشلی جو دو ممالک ہیں ایک امریکنز اور ایک یہاں پر انڈینز ان کے اخبارات میں جنرل فائز کے حوال سے خبریں آ رہی ہیں ہمارے ہاں جو بحث ہو رہی ہے جنرل فائز کو لے کر کہ الزامات جو ان پر سامنے ہیں جس پر گرفتاری ہوئی ہے ایک تو وہی والا تاب سیٹی کا ہوسن سوسیٹی کا معاملہ جو ہے اس کو لے کر جو ای ایس پی آر نے پریسلیز جاری کی تھی کہ جناب کے اس یہ تحقیقات کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اسٹیبلش ہوئی ہیں لہٰذا انہوں کا کورٹ مارشل کیا جائے گا یہاں تک تو چلو بات وہ سمجھ میں آتی تھی کہ ان پر دوہدار سترہ میں ساری چیزیں سامنے بھی آئی تھی لیکن جو دوسرا پارٹ تھا کہ انہوں نے جو اپنی اپنے اس کے ریٹائرمنڈ کے بعد جو ان کی ان کے پولٹیکل کوئی ایکٹیوٹیز رہی ہیں اگرچہ اس کا ذکر پولٹیکل نہیں کیا گیا لیکن اور جو کچھ ایویڈنس سامنے ہیں ان دو چیزوں کو تو انہوں نے ٹچ کیا ہے پاکستان میں تو یہی دو چیزیں ہیں جن پر ڈسکشن کی جارے ہیں زیادہ جو ہے وہ ان کے پوسٹ ریٹائرمنڈ کہا جارے ہیں جو ان کا رول تھا اس پہ زیادہ گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ کونس یہاں سے ان کی ایکٹیوٹیز سے جس کے ثبوت یہ فوج کے پاس ہیں جو انٹیلیجنس ایجنسز کے پاس ہیں جس کے بعد یہ پندرہ کور کمانڈر جو ہیں جو فوج کی ہائر کمانڈر جو اس پہ کنونس ہوئی ہے ان کے ساتھ شیئر کیا گیا سارے ثبوت کے نئی جناب کی جو ان کے سابق ڈی جی جہاں اور کور کمانڈر جو ہیں تو ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہی اور اس کی بقیتہ پبلے کر کے ہونی چاہیے اس کا پریس لیج جاری کیا جانا چاہیے ایک مینز کے اتنا میسیف قسم کے ایویڈنسز جو ہیں جنرل فیلس کے خلافی کٹے کر کے یہ فوجی کمانڈرز کے ساتھ اگنے اس میں شیئر کیا گیا تھے یہ تو پاکستان کی حد تک اس پہ بحث میں بحث ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کا یا پی ٹی اے کے ساتھ ان کا کیا لنک تھا یا کن کن لوگوں کو پیچھے سے بیٹھ کے وہ گائیڈ کر رہے تھے کون کو لوگ ان سے رابطے میں تھے فوج کے اندر کچھ لوگ تھے فوج سے بہر لوگ تھے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو ڈیٹیل جو ہیں ان کے پاس اس وقت مجود ہیں جیسے میں نے کہا شیئر کی گئے لیکن انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے ان کے بارے میں وہ کچھ اور ان کا جو رول ہے اس کو سامنے لہا رہا ہے that's it might be very مطلب پاکستانی کے نئی بات تو نہیں ہے کہ لیکن جس تناظر میں وہ لا رہے ہیں وہ that's very interesting Americans کے حساب سے یا Indians کے حساب سے جنرل فیض عمید صاحب کی کیا رول تھا کیا different ان کی liking disliking تھی اور ان کے نزیق وہ کین چیزوں کی وجہ سے ناپسندیدہ تھے اور جس کی وجہ سے وہاں پر زیادہ highlight کیا تھا یہ بڑا ایک اہم چیز ہے اس پر بات کرتے ہیں دوسری جو بڑی چیز ہے اس وقت کہ جنرل فیض جو ہیں ان کو کتنی punishment ہو سکتی ہے عمومی دور پر maximum ہم دیکھ چکے ہیں کہ جنرل جوید اقبال تھے جو تھے ان کو چودہ سال سزا دی گئی تھی جن پہ الزامات لگے تھے کہ Americans کے لیے سپیناج کے ان پہ چارجز ہے جنرل باجو صاحب کے دور میں یا پھر ہم نے دیکھا کہ ایک برگیڈر صاحب بھی تھے جن پہ پھر یہ جرمنی میں ان پہ الزامات لگے تھے شاید انڈینز کسی consulate کے لیے ان کے لیے جسوسی پہ ان کو death penalty کا ہم نے سونا تھا اور بھی different قسم کے penalties ہیں تو اس پر سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جنرل فیض جو ہیں جن پہ اتنے شیرے سے الزامات لگائے گئے ہیں اور especially جو اس کو بیانڈ یا post retirement ہے کون سی ہیں سی ایکٹیوٹی وہ زیادہ شیرے سے خطرناک ہیں تو جنرل فیض کو کیا سزا دی جا سکتی ہے ملٹری کے کیا act rule یا یہ محول اس وقت کیا کہتا ہے یا evidences کس نیچر کے ہیں کہ جس پر ان کا trial کیا جا رہا ہے ان کو کیا سزا ہو سکتی ہے میری کچھ concerned لوگوں سے بات ہے جو لا کو یہ military laws کو یا ان چیزوں کو سمجھتے ہیں they are of the view وہ کچھ انہوں نے بتایا ہے کہ جنرل فیض صاحب کہ اگر اس کو initially دیکھا جائے جو کچھ آئے تو ان کو کتنے سزا دی جا سکتے بارہ یہ تائے ہے کہ he will be punished کیا punishment ہوگی اس پہ بھی تھوڑا سا آپ کے ساتھ اس کا ذکر کریں گے اور ساتھ میں جو چیزیں کہ رہا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بہت سارے گروپس میں اور سوشل میڈیا پہ ایک چیز یہ چل رہی ہے کہ شاید سابق ڈی جی آئی ایسی جو ہیں جنرل زہیر و اسلام ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے یہ اس طرح کی خبریں جو ہیں سامنے آ رہی ہیں میری بڑے concern کوئی لوگوں سے میرا کہ بات کی ہے کہ جنرل آپ کے یہ اس طرح کی جو خبریں آ رہی ہیں واقعی اس اس خبر میں کوئی حقیقت ہے اور ان پہ کیا الزامات لگ سکتے ہیں کین چارجز پہ ان کو گرفتار کیا جا سکتے تو یہ بھی آپ کے ساتھ میں ذرا اس پہ بھی شیئر کروں گا کہ جنرل زہیر و اسلام صاحب جو ہیں اس وقت ان کے کیا فیٹ ہے کیا وہ گرفتار ہیں نہیں ہیں کیا الزامات ہیں کس طرح کی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں تین ایک ٹاپکس جو ہیں نا بڑے اس پر یہ اہم ہیں جنرل پھر ایک اور ایک ایک اور جو اس پہ ہے ان پہ جو میں نے کہا کہ وہ لے کر آئے ہیں کہ انڈیا والی سائیڈ جو ہے کہ جا اس کی اس کے امریکنز والی وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے سٹارٹن فرام ایٹ کے جنرل یہ جو فیض جو ہیں ان کو کیا ان کے حساب سے سزا کا کیا عمل ہوگا کتنی ان کو پنشمنٹ وغیرہ دی جا سکتی ہے یہ کہہ رہے ہیں میرے یہ ذرا کہہ رہے ہیں جو لیکل سائٹ پہ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ان پہ جتنا وہ رکھا گیا تھا ان پہ سرویلنس کی جا رہی تھی اور ان کے پیچھے لوگ بھی لگائے ہوئے تھے تکنالوجی بھی لگائی ہوئی تھی تو بہت سارے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ جنرل صاحب خود آئی ایس آئی میں رہے ہیں وہ ڈپٹی ڈی جی سی رہے ہیں یا ڈپٹی ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں ڈی جی سی جن کو کہتے ہیں اور اور پھر اس کے بعد وہ اس کے اس کے ڈی جی بھی رہے ہیں انہیں تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک ایک چیز جو ہے منیٹر کی جاتی ہے سپیشلی ان دی گیمن سیچویشن کہ ان کے پہلے سے ڈاؤٹ سے کہ کیسے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ وہ چلا رہے تھے اور فیوچر کے لیے وہ بننا چاہ رہے تھے آرمی چیف تو اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ بھی ان کے تلقات خراب ہو چکے تھے اتنے آئیڈیل نہیں تھے جس کی وجہ سے جنرل باجوہ نے ان کو ہٹایا تھا جس پہ عمران خان صاحب جو ہیں نراز ہیں اور پھر اس سے بعد اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جنرل ملیر صاحب کو بھی ہٹوانے میں ان کا بڑا رول تھا اور ان کے بعد وہ بنے تھے ان کے جگہ ڈی جی آئیے سے ہی بنے تھے تو وہ بھی ایک ایک ذہن میں تھا کہ جناب کی آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جب آپ اتنے سارے لوگوں کی اپنڈ میں رکوانے کی کوشش کر رہے تھے جنرل ملیر کی اور دیگر لوگوں کو اور عمران خان صاحب کے ساتھ نون قسم کی آپ کی افیلیشن تھی تو آرمی میں یہ چیزیں پہلے سے مجود تھیں کہ جنرل صاحب کا اپنا اپنا بھی اچھا خاصا کلاؤڈ ویدین آرمی تھا اور ابھی بھی ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ان کے قریبی لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا ہے اگر کیا کیا ہے اور ان پر بھی اسی طرح کے سیمیلر چارجے جو ہیں نا وہ کلابریشن کے یا اپنی سرویس سے بیان جو ان کا منڈیٹ ہے اس پر لگایا جا رہا ہے کچھ شویلین لوگ بھی ہیں اور اس میں ان کا ایک محدود ایک ہلکہ بھی ہے یہ بتایا جا رہا ہے اتنی بڑی تعداد میں جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ کہے اتنی بڑی تعداد میں کوئی نیک گرفتاریاں ہوئی جتنا بتایا جا رہا ہے ہاں کچھ ہوئی ہیں بٹ ناٹو دیٹ ایکسٹینڈ کے بہت بڑا میسیو کوئی کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اور آرمی کے اندر سے لوگ پکڑے گئے ہیں یا بہر سے پکڑے گئے ہیں لیکن کچھ پکڑے ضرور گئے لیکن اتنی بڑی تعداد نہیں ہے کہ جس کو اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل صاحب جو ہیں انہوں نے انہوں نے جس طریقے سے ریٹائرمنڈ کے بعد اپنے کو پولٹیکل ایکٹیو رکھا ہے اور کانسلنگ کرتے رہے ہیں میسیجنگ کرتے رہے ہیں اور درمیان میں لوگ تھے جن کے ذریعے چیزیں ہو رہی تھے اور بہت سارا نو میں کے حوالے تھے جہاں سے میں نے کہا وہ بھی ان پر ایک بڑا سیریس چارج ہے کہ انہوں نے جی ایچ کیو پہ جو حملے ہوئے ایک اور کمانڈرز کے ان پر ہوئے یا یہ پلیننگ بنائی گئی تھی اس کے پیچھے وہ کہتے ہیں جنرل فیزی تھے وہی سارے ہدایات وہی ساری چیزیں جو ہے نا وہ آگے فاورٹ کر رہے تھے جی امران خان صاحب تک پہنچ رہے تھے درمیان میں کچھ لوگ انہوں نے انہوں نے رکھے ہوئے تو لوگ بھی پکڑے گئے ہیں ہیں جنہوں نے وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ان کو بتائیں اور کچھ بتایا جا رہا ہے کہ وعدہ معاف گواہ بننے کو بھی تیار ہے جو میرا خلال جنرل فیز کیلئے زیادہ پرابلمیٹک ہوگا پرسیڈنگ میں کہ اگر وہاں پر ان کے خلاف کچھ وعدہ معاف گواہ سامنے ہیں اور انہی میں سے جو گرفتاریاں کی گئی ہیں انہی میں سے وعدہ معاف گواہ بن کر کوٹ میں سامنے آئیں گے اور یہ ایک ان کے لئے جیسے میں نے کہا ایک پرابلم بنے گا جس کے لئے ان کو انہوں نے ایک ہی بات بتائیے وہ کہتے ہیں میکسیمم پینلٹی ان کو ملے گی میکسیمم میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں میں اس کے بیجان نہیں جانا چاہتا چودہ سال میکسیمم سمجھے جاتی ہے تو میں نے پوچھا میں کہ جی چودہ سال تو ہم نے دیکھی ہے کہ جنرل جوید اقبال صاحب کی کیس میں آئی تھی تو میکسیمم 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 سے بھی اگر آپ چودہ سال کا میکسیمم سمجھتے ہیں تھوڑا سا آگے چلے جائیں میکسیمم کیا ہو سکتا ہے اب میں اس موقع پہ آگے فردر اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا بٹ یہ decision کسی highest level پہ لیا گیا ہے اور کہ جناب کے جو ان کی چیزیں سامنے آئی ہیں جس طرح کا وہ بیٹھ کے پوری military establishment اپنے جی ایچ کی اور ان کے policies اور ان کے ان کے خلاف ایک political party کے head کے ساتھ مل کے ان کے social media team ہیں یا باقی لوگوں کے ساتھ مل کے planning دے رہے تھے ان کو guide کر رہے تھے long marches ہو رہے تھے تو اس پر وہ is our determined ہے ان کے maximum penalty جو ہے جنرل صاحب کو دیجئے میں اس سے زیادہ بھی جاند میں گفت کو نہیں کروں گا کہ ان کا maximum یہ penalty سے ان کے ان کے ذہن میں کیا ہے بارال یہ ایک چیز ہے کہ اتنا massive جہنس میں نے کہا ان کا بسبوت ہے no coming to the point دوسرا جنرل زہیرو اسلام صاحب کا میں ابھی بتاتا ہوں اس پر میں آتا ہوں میں کہ ان کی گرفتاری کے کیا status ہے no coming to the next جو ہے اس کا Americans اور Indians Americans اور انڈین جو ہیں وہ اس طریقے سے وہ ٹھیک ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیونڈی سیونڈیئر کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایک اتنے بڑے جرنل کو جو ڈی جی آئی ایس ہی رہے ہیں ان پر ٹرائل کیا جا رہا ہے بڑے سیرے سلزامات کے بعد ان پہ ان پہ چارجز لگائے گئے ہیں کورٹ مارشل کیا جا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جنرل صاحب جو ہیں یہ اس وقت جو طالبان کا ٹیک آور ہوا تھا یہ اگست میں میرا خیال ہے اس میں دوہزار اکیس میں اور جنرل صاحب گئے تھے خوشی خوشی گئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ لینڈ کیا تھا اور سرینہ ہوتل میں چائے پیتے ہیں انہوں نے کہا جناب سب کچھ ٹھیک ہو everything will be all right تو وہ کہ وہ اس کو اس کے ساتھ بریکٹ کر رہے ہیں کہ جنرل صاحب جو ہیں وہ ٹیک آور جو کیا تھا اور ہم کہتے تھے کہ پاکستان کی جارمی اسٹیوشمنٹ جو ہے وہ طالبان کو سپورٹ دینے میں وہ برابر کے شکیر شریع کہ لہذا جنرل صاحب نے وہاں پہ جا کے اپنے فوٹو کھنچوا کے چائے پیتے ہوئے کومنٹ دے کے یہ بات اس پہ مہر لگا دی تھی کہ پاکستان جو ہے اس میں شامل تھا اس کے ٹیک اور سیم چیزیں امریکن میڈیا کہہ رہے ہیں وہاں کے بڑے بڑے اخبارات جو ہیں وہ بھی جنرل فیض حمید صاحب کے حوال سے ان کا وہی رول وہ دکھا رہے ہیں اسی پہ ریپورٹس ہو رہی ہیں وہ یہ سمجھ جائیں کہ یہ وہ بند ہے جس نے وہاں پہ امریکہ میں اس میں سوری اکھوانستان میں طالبان کو سپورٹ دے کر ان کو وہ کیا تھا یہ میسے دیا تھا امریکنز گو کہ آپ کو جو شکست ہوئی ہے یہاں پہ اس میں جو ہوں آرکیٹیکٹ ہیں وہ ہم لوگ ہیں اور طالبان کو لانے والے بھی ہم ہیں جس کے بعد امریکنز کے لئے بہت بڑی امبیرسمنٹ تھے بلاسٹ ہوئے ان کو جین حالات پہ نکلنا پڑا سو وہ جو میڈیا ہے اس کا انڈیا اور امریکنز وہ اس چیز پر فوکس کر رہے ہیں کہ جنرل فائز جو ہیں یہ وہاں پر گئے تھے اور انہوں نے وہاں پر ساری چیزیں اپنے تھے ہی وہ ایک مطلب جو لفز جوز کیا ہے کہ like a conqueror he was roaming رہا ہوں again وہاں اس قابل میں he was roaming about like a conqueror کہ قابل جیسے انہوں نے انہوں نے فتح کر لیا اور جنرل فائز اور اس وقت مجھے یاد ہے اس پر بہت سارے سابق ہمارے اگر ڈی جی آئی ایس ای تھے اور سابق جنرل بھی تھے وہ کہتے تھے ہمیں اس طرح کہ وہاں پہ ان کی presence نہیں ہونی چاہیے تھے جسے اخوان یوت بھی ہمارے خلاف ہوئی جو طالبان کے خلاف وہاں element سے population تھے پڑھ لکے لوگ تھے educated تھے ان کو بھاگنا پڑا جا نہ پڑا دوسرے ملکوں میں پاکستان آنا پڑا پانچھے لاکھ دس لاکھ لوگوں کو یہاں سے دوسرے ملکوں میں ان کو جا کے ان refuge لینے پڑا immigration وہ سارے یہ blame کرتے تھے اور ثبوت کے طور پر جنرل ان کا فیض حمی صاحب کا وہ وہاں پہ وہ comment جو ہے نا یا ان کا appearance دکھاتے تھے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں اخوانستان سے بھاگنا پڑا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے طالبان وہاں پر آئے ہیں اور اس کی آپ نے endorsement کیا وہاں پہ جا کر سو اس وقت جو کہتے تھے کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا ہمیں وہاں پہ message دنیا کو یہ نہیں بھیجنا چاہیے تھے جنرل فیض صاحب اس وقت گئے تھے سو یہ ایک الہدہ ان کے ایک چیز اور یہ ذہن میں رکھے گا کہ جنرل آسم منیر صاحب ان تمام arrangements کے خلاف تھے جس میں کوئی already ہم یہ بات کر چکے ہیں تو طالبان کے ساتھ بات چیت کہ ان چیزوں کے بھی حامی نہیں تھے سو اخوان طالبان ہوں یا پاکستانی ان کے ہمیشہ سے ان کی بڑی strong opinion رہی ہے جس کا وہ express وہ کرتے رہے ہیں کہ ان کے وہ تو کہتے ہیں ان کے ان خوار جی کے لقب دیتے تھے قرآن پاکی ایک تھی سناتے تھے کہ یہ وہ لوگیں زمین پر فساد کرنے کے لئے بھیجے ہیں جن سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی سپون پیس یا صلاح نہیں ہو سکتی لہٰذا ان کا بڑا سٹینٹ تھا اور یہ totally اس کے against ان کے جا رہے تھے سو یہ چیز وہ Americans اور جیانسے انڈینز میں نے کہا وہ ان کے طالبان فیکٹر کو سامنے لا رہے ہیں no coming to the point جو main چیز ہے اور وہ ہے ان کی آئے ان کے حوالے سے جنرل زہر اسلام کو گرفتار نہیں کیا گیا نہ ان کو ان کو پکڑا گیا ہے نہ ان پر کوئی ایسا چارجز ہیں یہ سارے ریومرز ہیں کیونکہ اس وجہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ زہر اسلام صاحب جو ہیں وہ دوہزار چودہ کا جو دھرنا ہوا تھا اس کے architect کہا جاتے زہر اسلام صاحب تھے اس سے پہلے پھر جنرل شجاپاشا صاحب تھے کیونکہ اگر یہ انہوں نے کام کیا کہ زہر اسلام صاحب سے بھی بات کہ ان کو بھی بلائی جائے تو پھر جنرل شجاپاشا پہ بھی جانا پڑے گا جنہوں نے پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ دے رہے تھے عمران خان صاحب کی اور ان کو انہوں جلسے جلوس جو ہیں ملک ریاض صاحب نے پیسے لے کے دیئے جہے لہور میں اکتوبر دوہزار گیارہ میں جلسہ ہوا تھا سو ان پہ بھی لگتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بڑے قریب ہو گئے تو عمران خان صاحب بڑی سپورٹ دی بہت سال لوگوں کو پارٹی میں شامل کروانے والے میں جنرل شجاپاشا تھے وہ وہاں تک رہے ہیں ان کے جانے کے بعد زہر اسلام صاحب ہے زہر اسلام صاحب نے زیادہ ایکٹیولی اپنا رول پلے کیا اس میں تو کوئی کوئی راز نہیں رہے گیا بلکہ زہر اسلام نے تو ان کو بھیجا تھا ملک ریاض کو بھیجا تھا کہ جہاں نواز شریف سے استیفہ لیں دھرنے کے دنوں میں یہ ان کے ان کے مسنجر بن کر گئے تھے سو زہر اسلام صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ ساری چیزوں کرنے میں سو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید اب ایک طرح کا پراسس شروع ہو گیا ہے مطلب پریشن کلین اپ شروع ہو گیا انہاں آپ کے کون کون سے لوگ تھے جو عمران خان صاحب کو جنہوں پرموٹ کیا پوش کیا ان کو فنڈ کیا ان کو ہیرو بنایا الیکشن جتوائے پاور میں لے کر آئے جس کی وجہ سے آج پوری فوج مشکل میں ہے پورا فوج انسٹویشن جو اس پر تنقید ہوتی ہے لوگ جو ہیں یہ فوج کے یہ کردار یا کریکٹر یا باقی ان کے افسران پر باتیں کرتے ہیں یا پوری قوم کے اندر ایک طرح کی یہ فوج کے حوالے سے جو نیکٹیف یہ فیلنگ فیڈ کی گئے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ انہاں آپ کے ہمارے جرنل جو ہیں اس میں تھے جو عمران خان صاحب کو آگے لہا رہے تھے پوشک آ رہے تھے فر وٹ آور ریزن فر وٹ آور بینیفیٹ لیکن آخری لفظ یہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بات غلط ہے کہ زیر اسلام صاحب کو گرفتار کیا ہے کہ اس طرح کی انسی کوئی خبر نہیں ہے بارال ڈیویلپنٹ سٹوری ہے ویری انتی ڈرامیٹک ڈیویلمنٹس ویری آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے مزید خبریں اور مزید چیزیں جو سامنے آئیں گی کہ کون کون لوگ گرفتار ہیں اور کون کون منٹ سے ان میں صرف آدم آف گواہ بننے کتیار ہے جنرل فائز کے خلاف اور وہ مکسیمم پینلٹی جس کا میں کہہ رہا ہوں وہ کیا ہوگی یہ میرا خیال ہے آپ سب جب اس کے ریزلٹ سامنے آئیں گے جان لیں گے بہت شکریہ